اسلام علیکم آج ہم ایک آسان اور سمپل سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ریپارمنگ یہ ہمیشہ بورٹ کے پیپر میں شارٹ کوئیسن کی طور پر آتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی ریپارمنگ ہوتی کیا ہے پڑی تو ہم نے اپنی لاسٹ لیکچر میں کریکنگ آف پیٹرولیوم میں اپٹین کیا تھا گیسولین کو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے گیسولین حاصل کی تو گیسولین کا اگر میں سٹریٹ چین سٹرکچر بناوں تو کیا تھا سٹریٹ چین سٹرکچر کے اس میں ایٹ کاربن تھے ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ تو اس کو میں نے کیا نام دیا اگر میں کیا دیتا ہوں اسے ہائی ٹمپریچر دیتا ہوں اور ہائی پریشر دیتا ہوں تو یہ جو سٹریٹ چین سٹرکچر ہے یہ برانچ چین میں کیا ہو جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے تو اب میں اس کا نام اگر دینا چاہوں تو کیا دوں گا ٹو ٹو پور ٹرائی میتھائل پینٹین پینٹین میں نے کیوں کہا کیونکہ ایک دو تین چار پانچ اس میں پانچ کاربن ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ کاربن نمبر ٹو کے اوپر دو میتھائل ہیں اس لیے ہم نے کیا لکھا ٹو ٹو اور فور کے اوپر بھی ایک میتھائل ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک میتھائل کہہ رہے ہیں تو اگر فور کے اوپر بھی کیا ہے ایک میتھائل ہے اس لیے اس کے نام دیا ہم نے ٹو ٹو فور ٹرائی میتھائل پینٹین اب ہم نے ریفارمنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے تو ریفارمنگ بیسیکل ہوتی کیا ہے the process in which straight chain hydrocarbon کہ کوئی بھی ایک ایسا process جس میں کیا ہوتا ہے straight chain جس کی ہم نے یہ بات کی یہ straight chain ہے is converted convert ہو جاتا ہے into branch chain hydrocarbon کہ وہ branch chain hydrocarbon میں convert ہو جاتا ہے at high temperature جب آپ کیا دیتے ہیں high temperature دیتے ہیں لیکن ایک condition ہوتی ہے in the absence of oxygen کہ ایکسیجن کی غیر مجودگی میں ہم straight chain hydrocarbon کو convert کر رہے ہیں high temperature کے اوپر in branch chain hydrocarbon میں اب سوال جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ absence of oxygen کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو یہ diesel وغیرہ ہوتے ہیں یہ highly flammable ہوتے ہیں کہ جیسا ہی ہم کیا دیں گے اسے oxygen دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا burn ہو جائے گا یہ reaction ہو گئی نہیں جو straight chain ہم کہہ رہے تھے کہ یہ convert ہو جائے گا branch chain میں وہ convert ہی نہیں ہوگا یہ reaction ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ جو diesel جو ہم نے gasoline حاصل کیا تھا وہ کیا آ جائے گا burn ہو جائے گا تو اب ہم اس کے advantages دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کہا کہ it improve octane number کہ یہ اس کے octane number کو کیا کرتا ہے improve کرتا ہے جیسا جیسا آپ octane number improve کرتے جائیں گے efficiency of fuels مطلب کہ جو fuel کی quality ہے وہ کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گی اگر ہم اس کی بات کریں اس diesel کی بات کریں and octane کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو octane number ہے وہ کتنا ہے zero لیکن اگر میں 224 trimethyl pentane کی بات کروں تو اس میں octane number کتنا ہے hundred تو یہ octane number جیسے ہی آپ increase کرتے ہیں تو diesel کی quality بھی کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے یہ جو branch chain والا ہے diesel یہ کہاں پہ use ہوتا ہے یہ جہاز وغیرہ میں use ہوتا ہے اور یہ جو n octane والا ہے یہ کہاں پہ use ہوتا ہے یہ basically جو ہم car وغیرہ use کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھو گا کہ جو گاڑیاں diesel کے اوپر چلتی ہیں ان کے engine سے جو آواز آتی ہے وہ زیادہ آتی ہے وہ basically جو آواز آ رہی ہوتے ہیں اسے ان کیا کہہ رہے ہوتے ہیں knocking کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے جو diesel کے اوپر چل رہی ہے اس کے اوپر آواز زیادہ آئے گی جبکہ جو گینس پہ چل رہے ہیں اس کے آواز engine سے آواز کم آئے گی تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ high octane number والا کیا کرتے ہیں یہ branch chain والا diesel use کرتے ہیں تو وہ جو جس کی گاڑی کے engine سے آواز بہت زیادہ آ رہی تھی اس کے engine سے آواز کیا آ جاتی ہے کم آتی ہے اکثر آج کل آپ نے دیکھو اگر پیٹرول پمپ پہ high octane number کا ہمیں diesel مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی price کیا ہوتی ہے کہ جیسا کہ آج کل price ہے 310 رپیہ تو اس کی price ہوگی 330-340 رپیہ اس طرح اس کی price ہوگی لیکن یہ کیا ہے کہ وہ جو یہ street chain والا diesel ہے پڑا یہ ایک لیٹر میں 20 km فار ایزمپل کرتا ہے تو وہ ایک لیٹر میں کیا کرے گا 25 km کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک تھا reforming کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا ہمارے چینل کو subscribe کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اللہ حافظ